نوک صاحب زندگی میں خوش رہنے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول میں جس کو دیکھو وہ شخص غمزد نظر آتا ہے کچھ مہنگائی کے حوالے سے کچھ بیماری کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو پرسکون خوشگوار زندگی گذارنے کے لئے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ زندگی میں خوشحال زندگی گذارے دیکھیں جی سوال تو بہت زبردارس ہے آج کل کی سیچویشن کی حوالے سے اور پہلے بھی کہانا کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ صحت مند زندگی تو اپنی صحت کا تو سب سے بہل خیال رکھیں اس کے بعد میرے خیال میں ایک ایکٹیویٹی آپ کے لئے ہونی بہت ضروری ہے آج کل سب لوگ بہت زیادہ اوورورک کر رہے ہیں جس سے ایکزرشنز ہو رہے ہیں اور انہی سے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے ایکزرٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے کچھ سمجھ درہ درہ سی بات کو رشتے ڈرائبنگ میں ادھر ادھر تو جب تک ہم ریلیکس نہیں ہوں گا ریلیکس ہونے کے لئے میرے ساتھ سے ایک ہوئی کا ہونا بہت ضروری ہے بہت عرصے پہلے نازیہ پہ پہ پروگرام ٹی وی پہ آیا تھا بہت ٹائم کھانا ہے اس میں اس میں ایک بڑی اچھی بات کی بھی کہ کام بھی خوب کرنا چاہیے اور انجوائی بھی خوب کرنا چاہیے میں خوب اس کو فانو کرتا ہوں کہ انجوائیمنٹ بہت ضروری ہے آپ اچھا کام کریں گے اس وقت جب آپ مطلب منطلی ریلیکس ہوں گے کسی بھی انجوائیمنٹ میں چاہے وہ گارنگ ہے چاہے وہ میوزک ہے چاہے وہ ٹراؤلنگ ہے چاہے کچھ بھی ہے لیکن کام کے ساتھ ساتھ تفریخ ہونا بہت ضروری ہے تو آدمی کو زندگی بہت چھی لگی اور میں یہ ضرور کہوں ہوں کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے چھوڑی سی زندگی ہے اس کو بہت اچھا گزارنا چاہیے جو میں جس فیلم میں بیٹھا ہوں یہاں اتنے دکھ درد دیکھتا ہوں لوگوں کے تو میں کہتا ہوں کہ زندگی کو بہت اچھا گزاریں ہسی خوشی چھوٹے لمحات کو انجوائے کریں اور چھوٹی بادوں سے علچے نہیں اور لائف کو بہت اچھا گزارنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہی بار میں تھی لوگ صاحب اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کا تعلق پیسے سے جوڑ دیا ہے کیا خوش رہنے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا پیسو کا ہونا ضروری ہے کیا پیسے کے بغیر انسان خوش نہیں رہ سکتا کیا دیکھیں فیکٹ تو یہی ہے کہ پیسہ ہونا ضروری ہے کیونکہ پیسہ ہوگا تو آپ بہت سی چیزوں کو اویل کر سکیں گے لیکن ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے لیمٹ سے کراس نہ کریں اپنی تھوڑی سی وہ ہے کہ جتنی چاہیے پیر ہلائیں تو اس لحاظ سے چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا زیادہ تو پھر اتنا ہوتا ہے کہ اگر میری اپنی ائرلائنوں تو وہ بھی کام ہے اس کے لئے میں ہی کواما کہ تھوڑا بہت کوشش ضرور پوری اچھی کرنی چاہیے جتنا ہوں سکتا ہوں لیکن اس میں اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن بارال نو ڈاوٹ پیسہ مدب ضروری ہے ایک اچھی زندگی کے لئے لیکن لیمٹ کے انتر بہت زیادہ ہی نہیں ان چاہیے پھر مسئلیں مسائلیں کیونکہ اس کو سمحالنا اس کے لئے پھر بہت ساری پراملمز کھڑی رہتی ہیں بارال میرے ساب سے لیمٹ میں رہنا چاہیے اسلامی لحاظ سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ وقتاں فوقتاں ہم آپ سے اور بھی مشورے لیتے رہیں گے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں اس طرح کے چیزیں بتائی ہیں ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور بھی مزید آنے والے وقت میں آپ سے ملتے رہیں گے اور مشورے لیتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ وائنہ کریں بلکل پبلک سروس مسیج دیتا ہوں بائٹ والے وہ بہت ہی رف بائٹ چلاتے ہیں چھوٹے بچوں کو بائٹ نہ دیجے انڈر ایٹین کیا لائسنس اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ تھوڑی سی عقل آجاتے ہیں یعنی آپ میچور ہو جاتے ہیں اور اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں تو بچوں کو موٹسائیکل نہ دیں وہ بچوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں وہ پیرنٹس کے لیے بھی نقصان دے ہیں ہر چیز ایج میں اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس خیال کریں انہوں کو نظر رکھیں یہ بہت بہت ڈنجرس چیز ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس کے لیے اور میں بہت سی بات ہیں جو کہ پیرنٹس بات نہیں کرتا تینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ